الحمدلللہ رب العالمین و السلام علی رسول کریم و علیہ و صحبہ اجمعین فعلاللہ و تعالیٰ فی القرآن المجید حوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بی اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرہ و ربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم صزاق اللہ و لزن رب شعالی صدری و یسر الیمتی و حلوز الکتن من سانی افتو قولی محزز و محطرم علماء و عائماء و حفاظ کرام اور محزز و محطرم اسٹیج پر اور میرے سامنے بسکر فرما توامی اساتیزہ و ڈاکٹر صدرات اور پیارے عزیز پرین بچوں اور بچیوں اسلام علیکم و حفاظ کرتے ہیں اصل میں تعلیم کے موضوع پر اگر سے ہم کچھ جاننا چاہے تو مسلمان کے حیثیت سے قرآن و سنت سے ہی جو دے ہمیں روجو ہونا پڑے گا اور جب ہم قرآن و سنت سے روجو ہوتے ہیں تو جس آیت جن آیت سے اس اشتماع کا آگست کیا گیا اور جن آیت کو مولانا حریب صاحب نے بھی پوٹ کیا تو وہی آیت جو ہوتا ہمارے سامنے آئیں گے اور اسی پر جو ہوتا ہم نے گوھر کرنا چاہیے اسی کے اندر جو ہوتا ہمیں رہنمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وہی گارہ حرامی آفر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اس کا پہلا لفظ ہے اکرا پڑھو تو پڑھو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اس کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے جب حکم ہے مطلب پڑھنا ہم پر فرض ہے تو پڑھنا فرض ہے تو یہ اس میں کوئی تقسیس نہیں ہے کہ لڑکوں کو اپڑھنا ہے اور لڑکیوں کو نہیں پڑھنا ہے یہ سب کو پڑھنا ہے اور متعلق جو misunder پڑھنا ہے اس میں یہ سوچنا نہیں ہے کہ لوکری کے لئے پڑھنا ہے یا کچھ ذریہماR جاتل کرنے کے لئے پڑھنا ہے پڑھنا فرض ہے کوئی نوکری کرے یا پھر کوئی پیشہ اکتیار کرے یا زندگی میں کوئی کام کرے کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس کو پڑھنا فرض ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اب ان آیات کے ساتھ سورہ بکرا کے چوتھے رکو پر بھی جو نظر ہم نے ڈال دینا چاہیے جس کا ذکر مولوی حضیب صاحب نے بھی کیا کہ جب تخلیق آدم کا وقت تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اِس وقت جیدو فرشتوں سے جو گفتگ بھی conseguir اللہ رب العالمین نے یہ فرشتوں دکھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو خلیفہ بنانے کا مطلب فرشتے سمجھتے تھے کہ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں اکتیارت دے کر اس مخلوق کو جے تو گھجا جا رہا ہے تو فریشتوں چاہوک ڈھے ہیں اور فریشتوں نے سوال کیا اللہ تعالی کہ کیا اللہ تعالیٰ ایس ایک کم جید ہو تو زمین میں اپنا خلیفہ اور اکتیارات کے ساتھ بھیجنے والا ہے جو فون خرابہ کرے تو اللہ رب العزت نے انسان کی جو صفت پیش کی فرشتوں میں سامنے تو وہ علم والی صفت فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام تو فرشتوں نے جواب دے کہ آپ جو ہے تو جتنا ہم کو آپ نے حلم دیا ہم اتنے جانتے ہیں لیکن جب آدم نے اسلام کو حکم جی آیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے جن چیزوں کا نام نہیں بتا سکے دے تو آدم میں اسلام نے جو ہے تو ان ساری چیزوں کا نام بتا جائے تو ان آیات میں جو ہے تو ہمیں درس ملتا ہے کہ علم جو ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے تو اللہ تعالی نے جو ہے جو ہے جو ہے انسان کے اندر فتر طور پر ڈال دیا ہے اب اسی گفتگو میں جو ہے تو ایک فیکٹر جو ہے تو ہمارے نظروں سے ابھی گفتگو میں نے آیا وہ آنا چاہیے اسٹڑی میں آنا چاہیے وہ شیطان کا فیکٹر وہاں پہ ابلیس بھی تھا ابلیس نے جو ہے تو تکبر میں اور حسد میں مختلہ ہو کر انسان کی دشمنی کا اعلان کیا اور وہ جو ہے تو ہمارے ساتھ میں لگا ہوا اس گفتگو میں جو ہے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں نے یہ چیزوں کا علم تو اس کو دیا یہ چیزوں کے علم کے بنیاد پر جو ہے تو اس زمین میں خون خرابہ نہیں کریں گا فرشتے مطمئن ہو گئے لیکن ساتھ ہی جو ہے تو یہ کہا کہ ان کے ساتھ تو اسپیشل ہدایت صرف خراب میں تو وہ اسپیشل ہدایت lizage تو ایمیؑ کا جب وہی کے ذریعے سے ناجل ہو گیا تو صرف تو اس ایلم کی بھی کر لینڑ کا آمچائی نہیں ہوگا جو خطری طور کو چیزوں کا علم علم اسیہ تو دیا تو اس علم کو پہر بھی کرنا پر ہی جو ہے تو زندہ ہی خودانا کا آمچائی ہدایت جو ہے تو نبیوں کے ذریعے سے آئیں گی تو اس ہدایت کی روشنی حاصل کرنا ہوگا اس کو قبول کرنا ہوگا تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو کوئی اس ہدایت کو قبول کریں گا تو اس کے لئے کوئی خوف اور کوئی گم نہ ہوگا تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پر موبائل کا بھی ذکر آیا چکہ آنے سے پہلے یہاں پر جو موبائل کا ذکر آیا تو موبائل کے ذریعے سے جو ہم بھٹک رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں تو یہ موبائل ہم کو لگا رہا کون ہوئی شیطان تو ہم نے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس میں اکرا بھی اس میں ربی کا لازی خلق جو کہا گیا تو پڑھو اپنے رب کے نام سے تو ہم کو رب کے نام سے پڑھنا ہے صرف پڑھنا نہیں ہے یعنی پڑھنے کے ساتھ ساتھ رب کو یاد رکھنا ہے جب ہم رب کو یاد رکھیں گے تو پھر ہم کو رب کی تعلیمات بھی یاد آئیں گے پھر ہم کو شیطان کو فیکٹر بھی یاد آئیں گے پھر ہم شیطان سے جو تو پناہ مانگنے کی بھی جو تو ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں گے اور جب شیطان سے پناہ مانگ کر اور اللہ رب العزت کے نام سے ہم پڑھیں گے اور جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہیں گے کہ پڑھنا فرض ہے مجھے نوکری کرنا ہو تو بھی مجھے پڑھنا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہو مجھے پڑھنا ہے انجینئر بننا ہو مجھے پڑھنا ہے اگر کچھ نہیں بننا ہے بزنیس بین بننا ہے مزدور ہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے درمیان میں جو ہمارے پاس میں جو اللہ تعالیٰ کا ادایت آئی بھی ہے جس کے تعلق Israel رب العزت نے فرمایا جو کوئی اسے خبول کریں گا اسے اکتیار کریں گے اس کا اپنی زندگی ملائیں گا اس کے لیے کوئی خوف اور گم نہ ہوں گا وہ کتاب میں ہے وہ قرآن میں ہیں اور اس کا تعلق پڑھنے سے تو اس کو مستری کو بھی پڑھنا پڑھیں گا مزدور کو بھی پڑھنا پڑھیں گا تو اس لئے پڑھنا جو ہے تو فرض ہے وہ یہاں پر جو ہے تو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ قرآن اور سنت کی روشن میں اگر سے ہم عالیم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پڑھنا ہر انسان کے پر ہر مستمعان کے اپر میں تو فرض ہے تو ہم جو ہے تو پڑھنے سے غافل نہ رہے اور ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اگر کامیاں ہونا چاہتے ہیں ہم پڑھیں اتنی بات کہہ کر آخر میں اس سوسائٹی جو مولانا بلخلام آزاد ملٹی پروپسس سوسائٹی ہے اس کو مبارک بات دیتا ہوں کہ واقعی میں بہت اچھی نشیست انہوں نے انعقاد کیا اور ایسی نشیستوں کا انعقاد دیتا ہوتا رہنا چاہیے اور سادی علی صاحب کے جیسے جو اسپیشن لیکچرز تو اس کے لئے علاق سے لیکچرز سریز شروع کرنا چاہیے ان کو فول ٹائم دینا چاہیے لیکن ایسا کامن اگر اس کے مارک سے اس کے کوئی ٹائم مقرر کرنا چاہیے شروع کام ہوں گا اور میں بات دیتا ہوں تمام ہی طلبہ کو کامیاب ہوئے ہیں اور جن کے کچھ کم نمبرات آئے یا کامیاب نہیں ہوئے تو ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پڑھنا ان پر بھی پڑھ دیں ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ پڑھے پڑھے دارے لکھ